اللہم صلی اللہ وسلم مبارک حلا سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوموں کی زندگی میں کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں جیسے چودہ اغسط ہماری زندگی میں اہم ہے جب یہ ملک پاکستان بنا یا چھ ستمبر جب ہم نے پاک ملک کا دفاع کیا پاک سرزمین کو ہم نے دشمن کے مضموم عزائم سے بچایا یا پھر کچھ اور دن جیسے آنے والا لانگ مارچ کا دن آزادی ہم نے پچھتر سال پہلے لی لیکن حقیقی آزادی نہ مل سکی اس کیلئے عمران خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی حقیقی آزادی پر بلیف کرتا ہے جو بلیف کرتا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسا ملک بننا ہے جو دنیا کی ایک عظیم طاقت بنے وہ سب نکلیں ایک پر امن سیاسی مارچ میں اپنا حصہ ڈالیں چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جمعے کے دن سے اٹھائی سے انشاءاللہ عمران خان صاحب لانگ مارچ حقیقی آزادی تحریک کے ایک آخری فیز کا اتدا کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ پنجاب سند بلوچستان ازاد جمہو کشمیر اور گلگل بلکستان ہر جگہ سے لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں آپ پہنچیں ہم سب اپنے لیڈر کے سنگ ایک پر امن سیاسی مارچ کا حصہ بنیں اور ہم چاہتے کیا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد الیکشن ہو ایک الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو اور عوام کو اختیار دیا جائے عوام فیصلہ کرے کہ اس ملک میں کس نے حکومت کرنی ہے مراسلے بیرونی یہ مداخلتیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں پاکستانی عوام رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشنی میں پاکستانی عوام فیصلہ کریں کہ پاکستان پر کس نے حکومت کرنی ہے اور عوام کا فیصلہ پر سب کیلئے قابل قبول ہو ایک حقیقی آزادی مارچ میں آپ کا حصہ لینا اس وقت ایک قومی فریضہ ہے جس میں ہم سب نے اپنا حصہ دالنا ہے انشاءاللہ آپ کو وہی ملیں گے عمران خان صاحب کے سنگیں انشاءاللہ پاکستان زندہ باد عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور حقیقی آزادی کے پرستار سب پائندہ باد